قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام کل ہم نے سورہ فاتر کی آٹھ آیات مبارکہ پڑی تھی اور جو اب اب کل شریک نہیں ہوئے تو ان کے لیے فاتر مکی صورت ہے جس کا معنی ایسی ذات ہے فاتر اللہ کا صفاتی نام ہے کہ جو کسی نمونے اور مثال کے بغیر کسی نمونے اور مثال کو سامنے رکھے بغیر کوئی چیز تخلیق فرما دے تو وہ صفت رکھنے والا فاتر کہلاتا ہے اللہ کا صفاتی نام ہے یہ صورت مکی ہے اور اس کی پینتالیس آیات اور تقریبا پانچ کے قریب اس کے رکوع تھے اور اس کے جو موضوعات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی اور جو رسولوں اور انبیاء کرام کا پیغام ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پوری صورت ان مضامین پر مشتمل ہے آج ہم اپنی ترتیب کے اعتبار سے آیت نمبر نو سے لے کر چودہ تک پڑھیں گے تو یہ پانچ آیات مبارکہ ایک آیت کم پورا رکوع بن جاتا ہے آج ہمارے فاتر کے حوالے سے دو رکوع مکمل ہو جائیں گے آج کا مرکزی موضوع مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دلائل ہیں اس کی بڑی سادہ سی مثال دی گئی ہے مشرقین اور کفار ان کا موقف تھا کہ یہ پیغام جو مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں سناتے ہیں کہ مر جاؤ گے مر جاؤ گے پھر تم قبر میں جاؤ گے سوال و جواب ہوگا اللہ کے حضور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو وہ کہتے تھے یہ جو دوبارہ اٹھنا ہے یہ کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کبھی بادل کو چڑھتے ہوئے اور گرجتے ہوئے برستے ہوئے تم نے دیکھا ہے اور کبھی بنجر زمین دیکھی ہے جو مردہ ہو چکی ہے جو کچھ اگاہ نہیں سکتی وہ ایک بادلوں سے برستا ہوا بارش کا پانی تمہاری مردہ زمین کو تروتازہ کر دیتا ہے اور جو کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ تمہارے لیے لیلہاتی فصلیں اگاہ دیتی ہے بس اسی طرح ہی تمہارے بھی مرنے کے بعد اللہ اپنے فضل اور کرم کی بارش برسائے گا اور تم اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے ایک حدیث مبارکہ ہے انسان جب قبر میں جاتا ہے تو بعض کے تو جسم جو ہیں وہ بھی حیات رہتے ہیں اور کچھ اس پہ بڑے پریکٹیکلی شواہد موجود ہیں کچھ صحابہ اکرام کی قبریں بہت ارسابات ریسینٹلی کوئی سو سال کے قریب بھی نہیں ہوا اس کو تو وہ ان کی خدائی کے درمیان شواہدات ملے کہ صحابہ کی قبروں میں صحابہ اکرام کے جو مقدس نفوس اور جسم ہیں وہ بلکل ترو تازہ ہیں اسی طرح بلکل صحیح بخاری کے حدیثیں مبارکہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کی قبر چھ مہینے بعد جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا اور وہ عود کے شہید تھے تو چھ مہینے بعد میں نے ان کو وہاں سے نکالا جنت البقی میں لے گیا تو میں نے دیکھا کہ چھ مہینے بعد بھی میرے والد کے جسم کی ترو تازگی کا عالم یہ تھا کہ ان کو بلکل ابھی ہی قبر میں دفنائے تو کچھ لوگوں کے تو اللہ جسم بھی محفوظ رکھتا ہے کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیتا لیکن ایک بشری تقاضہ ہے عوام و ناس میں ایسا پوسیبل ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ مٹی کھا جائے لیکن انسان کے جسم کی ایک ہڈی جو اس کی سرین کے قریب ہے اس کو حدیث مبارکہ میں عجب الزنب کہا گیا ہے عین جیم اور بے عجب اور الزنب الف لام نہیں پڑھا جاتا زال نون اور بے یہ دو الگ الاغ لفظ ہیں عجب الزنب حضور نے فرمایا سارا جسم انسان کا ختم ہو سکتا ہے عاجب الزنب نام کی جو ہڈی ہے یہ ترو تازہ رہے گی یہ چپ ہے انسان کی اللہ تعالیٰ اسی سے دوبارہ انسان کو پیدا فرما دے گی تو ان کو یہ مثال دی گئی کہ جیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے ایسے تم بھی زندہ کیے جاؤ گئی پہلی آیت ذرا پڑھیں یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر اللہ کی قدرت کے ساتھ دلیل بیان کی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللذی ارسل الریاح تھوڑا تھوڑا ترجمہ آپ نے کرنا ہے واللہ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے اللہ وہ ہے اللذی جو ارسلہ چلاتا ہے بھیجتا ہے الریاح ری کی جمع ہے ریاح یہ انسان کے جسم میں بھی ری کا تصور ہے وہ ضرور جاتا ہے ری کی وجہ سے تو ری بمانا بھی ہوا ہوتا ہے انسان کے جوڑوں میں بعض اوقات درد ہے وہ بھی ری ہوتی ہے وہ کا ما اس کو یہ کہتے ہیں ری کی جمع ریاح اللہ تعالی وہ ہے جو ہوایں چلاتا ہے فَتُسِیرُوا صَحَابَا وہ ہوایں کیا کرتی ہیں فَاکَمَنَا دِن پھر تُسِیرُوا وہ اٹھاتی ہیں کیری کرتی ہیں صَحَابَا بادلوں کو وہ بادلوں کو کیری کرتی ہیں ہوایں فَسُقْنَاهُ فَاکَمَنَا دِن پھر سُقْنَا ساکی اردو کی بڑی مشہور ترم ہے پلانے والا اللہ تعالی فَسُقْنَاهُ ہم اس کے ذریعے سہراب کرتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں بادلوں کو ہواوں کے ساتھ الَا بَالَدِ مَيِّت شیروں مردہ شیر ویسے بالت کا معنی ہوتا ہے شیر جیسے لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَالَد لیکن یہاں اس کا معنی زمین ہے ہم ان کو مردہ زمینوں کی طرف لے جاتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر ان ہواوں اور بادلوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کے ساتھ فَأَحْيَيْنَا بِحِي فَاکَمَانَا پھر اَحْيَيْنَا ہم زندہ کر دیتے ہیں بِحِي اس سے الْأَرْدَ زمین کو بعد موتِحَا زمین کے مرنے کے بعد تو زمین بھی مر گئی یعنی بنجر ہو گئی اگاہ نہیں رہی اللہ فرما رہا ہے اس استدلال کو ذہن میں رکھو کذالکا نشور کذالکا اسی طرح انشور دوبارہ اٹھایا جانا ہے اسی سے وہ لفظ نکلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حشر اور نشر حشر اور نشر تو اسی سے نشر نکلا ہے کتابیں بھی نشر ہوتی ہیں تو وہ بھی کھلی ہو کے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں نامہ اعمال جب کھل کے سامنے آئے گا اس حالت کو بھی کہتے ہیں نشور حشر اور نشر پہ ایمان رکھنا ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اب جو مشرقین مکہ تھے وہ بتوں کو عزت کا میار سمجھتے تھے ان کے آگے عزت کے اصول کے لیے سر بھی جھکایا عبادت بھی کی اللہ رب فرما رہا ہے ساری عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں اگر عزت لینا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے آگے اپنا سر جھکاؤ تمہارا ایک اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بلندیوں تک تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جو نیک عمل ہے یہ تمہیں بلندیوں پہ لے جائے گا یہ بتوں کی عبادت اور بتوں کی پوجہ اور خواہشات نفسانی کی جو پوجہ ہے یہ تمہیں عزت نہیں دے سکتی من کانا یوریدو من کمانا جو کانا ہے یوریدو ارادہ رکھتا جو ارادہ رکھتا ہے جو چاہتا ہے العزت عزت تو فللہ لعزت جمیعہ فاکمانتو للہ اللہ کے لیے ہے العزت تو عزت جمیعہ ساری کی ساری عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے لیے الیہ یسعد کال مطیب الیہ وہی اللہ ہے جس کی طرف یسعد چڑھتے ہیں الکال مطیب پاکیزہ کلمات وہ پاکیزہ کلمات کیا ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرَ تبارک اللہ مختلف قسم کے کلمات تو ان کو جملوں کو ایک فرشتہ اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر لیتا ہے اور آسمان کا رخ کرتا ہے اور اللہ کے حضور ان کو پیش کر دیتا کال ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں کی شان اللہ نے کیا بیان کی وہ پروں والے ہیں اور میں نے ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی کہ جبریلی امین کے پر اور پر کی مثال ہے ایک پر مشرق ایک پر مغرب ہم دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو اللہ چاہے تو دکھا بھی سکتا ہے کسی کو موت کا فرشتہ نظر آتا ہے لوگوں کو انسان کے سامنے ہوتا ہے تو فرشتہ لے کر ان کلمات کو اللہ کی طرف چڑھتا ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ اور تمہارے نیک عمل بھی چڑھتے ہیں تمہیں بھی چڑھاتے ہیں يَرْفَعُهُ اللہ بلند کرتا ہے ان نیک عامال کو وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ نیک عمل اور کلمہ طیبہ تو اللہ کے حضور جاتا ہے لیکن یہ جو مکرو فریب ہے کفار و مشرقین کا اللہ کی ذات پہ حرزہ سرائی جیسے آج اتھیسٹ کرتے ہیں ملہدین کرتے ہیں باقیدہ ان کے ادارے بن چکے ہیں نوجوان نسل سوشل میڈیا پہ برباد ہو رہی ہے اللہ کی ذات کا انکار کر کے تو یہ جو ان کا مکرو فریب ہے اللہ فرما رہا ہے دنیا میں یہ سمجھ لیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کسی بنانے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ کی وجود کا انکار نہ کریں کریں گے تو ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے وَالَّذِينَ اور جو لوگ يَمْكُرُونَ مَقَرْ کرتے ہیں چالیں چلتے ہیں السَّيِّئَاتِ بُری پتہ چلا کوئی اچھی چال بھی ہوتی ہے يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ جو بری چالیں چلتے ہیں تو اچھی چال اللہ کو پسند دیں وہ چال کیسی ہے ایک ایسا حکمت عملی والا پلان جو جیسے غزوِ بذر میں تھا غزوِ عود میں تھا نبی پاک علیہ السلام کی سٹیٹیجی تھی تو اچھی چال اللہ کو پسند دیں لیکن بری چال جو ہے لَهُمْ عَذَابٌ شَدید ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَمَقْرُ أُولَئِكَ هُوَا يَبُور اور چالوں والوں کے لئے تو عذاب ہے لیکن ان کی جو چالیں ہیں وہ بھی برباد ہونے والی ہیں وَمَقْرُ أُولَئِكَ اور ان کی چال ہوا چال ہی یبور برباد ہونے والی ہے ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے اب اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ میری اور آپ کی ساتھ کے اندر سے اللہ نے دلیلیں دی ہیں اللہ کون ہے جس نے تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا تمہیں نطفے سے پیدا کرتا ہے تمہارے جوڑے بنا دیئے ہیں مرد اور عورتیں اور جو عورتیں ہیں مادہ یا کائنات کی کوئی بھی مادہ چیز وہ حاملہ ہوتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے اللہ کی قدرت سے ہی وہ ہوتی ہے اور پھر جب وہ جنتی ہے بچہ اس کو بھی اللہ جانتا ہے کوئی بچپن میں مر جائے یہ اللہ کی قدرت ہے جو بڑا ہو کے مر جائے یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے اوپر یہ سب کچھ بڑا آسان ہے میں نے کوئی تیس کے قریب الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب یہ آیت پڑھیں بڑے پیارے الفاظیں میری اور آپ کی زندگی ہے واللہ خلقکم من تراب واللہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے خلقکم جس میں تمہیں پیدا کیا ہے من تراب مٹی سے سمم من نطفہ پھر عام انسان کہاں سے پیدا ہوتے ہیں نطفہ سے ہم مٹی سے نہیں پیدا ہوتے آدم علیہ السلام ہمارے باپ مٹی سے بنے پھر کائنات انسانی میں اولاد آدم نطفہ سے چلتی ہے سمم جعالکم ازواجہ پھر کائنات کے حسن کے لیے اللہ فرما رہا ہے اللہ نے بنایا تمہارے لیے ازواجہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا آپ تو دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے آپ کی الیکٹرک سسٹم میں میل فی میل کی ٹرم آگئیں گرم تھنڈی تاروں کا تصور آگیا اور جو درخت ہیں ان کے اندر نر اور مادہ کا تصور ہے کہ آندھی طفان آتی ہے اور ہوایں چلتی ہیں اور یہ جو نر درخت ہیں ان سے سپرمز لیتی ہیں ہوائیں اور مادہ جو درخت ہے اس کی اوپر جا کے پھینک دیتی ہیں اور یوں ایک پھل کا سلسلہ چال پڑتا ہے یہ اللہ کی قدرت سے یہ وجہالکم ازواجہ اور تمہارے لیے جوڑے بنائیں ذرا غور کریں کائنات میں ساری ہی عورتیں ہوتیں تو کائنات کا حسن نہیں تھا کائنات میں سارے ہی مرد ہوتے تو بھی کائنات کا حسن نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کچھ مرد بنائے اور کچھ عورتیں بنائیں کچھ گرم مزاج لوگ رکھے کوئی ٹھنڈے مزاج رکھے کوئی اہل محبت رکھے کوئی اہل نفرت رکھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنائے جوڑے جوڑے بنائے وَمَا تَحْمِلُوْ وَاوْ کَمَانَا اور مَا نَا ہی تَحْمِلُوْ کوئی حاملہ ہوتی ہے مِنْ اُنسَا کوئی مونس مرد اور عورت کی بات نہیں انسان کی جنڈر کی کوئی بھی جنس میں کوئی بھی جنڈر ہو وہ جانوروں کی ہو انسانوں کی ہو یا درختوں کی ہو کوئی بھی جو مونس ہے وہ حاملہ ہوتی ہے تو اللہ کے علم میں ہوتی ہے وَلَا تَدَعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ اور نہ ہی وہ وضع حمل کرتی ہے جنتی ہے إِلَّا بِعِلْمِهِ جنتی کا معنی ہے پیدا کرنا جننہ جیسے فلان جانور نے بچا جنہ اور کوئی بھی مونس اگر کوئی بچا جنتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہ ہو إِلَّا بِعِلْمِهِ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِن وَاو کمانا اور مَا نَا ہی يُعَمَّرُ عُمر بڑھائی جاتی ہے مِن مُعَمَّرِن کسی بڑی بڑی عمر والے کی تو یہ بھی اللہ کے علم میں اور وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ اور نہ ہی کمی کی جاتی ہے نقصان نکلا ہے نا نقصان کمانا ہمارے ہاں منفی ہے کہ جو گھٹا ہو وہ نقصان ہے لیکن عربی میں نقصان کمانا کم ہونا ہے اور جس کی عمر کم ہو جاتی ہے إِلَّا فِي كِتَاب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت سے کتاب میں محفوظ ہے لکھی ہوئی ہے اس عمر سے کیا مراد ہے تین میں نے روایات پڑھیں ایک ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر بلوغت کا میار نہیں ہے لیکن آئین پاکستان میں بھی بلوغت کی عمر مرد کے لیے اٹھارہ سال ہے اور عورت کے لیے سولہ سال ہے اس سے کام عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا لیکن شریعت کا میار یہ ہے کہ جب سائن اور علامتیں آ جائیں تو بچی بچہ بالک ہو جاتے ہیں وہ چودہ سال میں بھی ہو سکتے ہیں وہ بارہ تیرہ اور پندرہ میں بھی ہو سکتے ہیں عربوں میں کچھ آب و ہوا کی وجہ سے یہ بھی تھا کہ ہمیں روایات ملتی ہیں امہ آئیشہ کا جو نکاح ہے حضور کے ساتھ وہ نو سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی چھے سال کی عمر میں نکاح تھا تو میں بھی انگا امام پریکٹیکلی اس سوسائٹی میں جانتا ہوں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں گیارہ سال کی بچی میں نے خود اس سوسائٹی میں پاکستان میں ریسینٹلی دوستوں کے مسئلہ پوچھنے پر بتایا کہ وہ بالغ ہو گئی کتنی عمر میں گیارہ سال کی عمر میں تو نو سال کی عمر میں عربوں کی سرزمین پر کسی بچی کا بالغ ہونا کوئی اجنبی بات نہیں تو یہ عمر جو ہے اس میں مفسرین نے لکھا ہے جس کی عمر اٹھارہ سال ہو جائے اس سے یہ بھی مراد ہے ایک عدیز ہے اس کا مفہوم ہے اللہ جس کو چالیس سال عمر دے دے اور وہ اللہ کی طرف نہ آئے تو اللہ اس سے بری ازیم ہے ایک عدیزیں مبارک ہے جس کو اللہ ساٹھ سال عمر دے دے اور وہ اللہ کی طرف نہ لوٹے اللہ کے ساتھ لو نہ لگائے اللہ اس سے بری ازیم ہے تو یہ ومای عمر و مم عمر ان میں تینوں باتیں ہیں اللہ جس کو بچپن میں فوت کر دے جس کو بڑے ہو کر کر دے یہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے زندگی موت اللہ کی آتھ میں اور انہ ذالک آل اللہ یسیر میں اور آپ ایک توتہ پال کے رکھیں اگر گھر میں بچے کے شوق سے تو چوبیس گھنٹے اکل مند انسان الارٹ رہتا ہے اس کی خوراک اس کا اٹھنا بیٹھنا گرمی سردی کو بلی کو چوہ چوچے سے بچا کے رکھنا اللہ فرما رہا ہے دیکھو میں نے تمہیں مٹی سے بنایا نطفے سے بنایا جوڑے بنائے مذکر مونس کا صور دیا تمہیں بڑا کیا انہ ذالک آل اللہ یسیر انہ بے شک ذالک آل اللہ اللہ کے لیے ہے یسیر آسان ہے انہ ما علوسر یسرہ تنگی کے ساتھ آسانی یسر آسانی سے نکلائے وما یستو البحران یہ اللہ کی ایک اور قدرت ہے چونکہ اہل مکہ جو ہے وہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور بیری تصور بھی سفر کا ان کے ہاں موجود تھا تو وہاں راستے میں کو سمندر میٹھے کو پھیکے آج بھی دنیا میں تصور ہے کو میٹھا پانی کو کھارا پانی اللہ فرما رہا ہے سفر کے دوران دیکھو میں نے مہینوں بھر سمندروں کے اندر تمہاری خوراک کا انتظام کر دی ہے مچھلیوں کے ذائقے ذائقے تمہارے میٹھے اور کھارے پانی کی وجہ سے بدلتے نہیں ہیں ورنہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میٹھے پانی میں اگنے والی مچھلی جو ہے وہ میٹھی ہوتی اور جو کھارا ہے اس کے اندر نمکین ہوتی ایسا نہیں ہے اب بھی آپ دیکھیں ہر کھٹا میٹھا پھیکا کڑوا پھل چوستی ہے شہد کی مکھی اور ہمارے لیے جو چیز وہ دیتی ہے عضو نے فرمایا اس میں شفاہ ہے اور ہم اس کی مٹھاس کی لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں یہ اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے آپ اس جگہ پہ سیب کا ایک درخت لگا لیں پندرہ فٹ کے فاصلے پر کوئی اور لگا دیں زمین بھی ایک پانی بھی ایک دھوب بھی ایک لیکن پھل دونوں علاقہ لگ دیں یہ اللہ فرما رہا ہے یہ میری قدرت ہے اور دو سمندر آپس میں ملتے بھی نہیں دنیا میں جو غرافیائی سطح پر دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں سمندر کا پانی نیلا ہے دوسرا اور ہے ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے لیکن اللہ کی قدرت سے وہ آپس میں مل نہیں رہے اس آیت میں وہ مراد نہیں ہے لیکن ایک اللہ کی قدرت یہ بھی ہے تو اللہ فرما رہا ہے جو یہ دونوں سمندر ہیں یہ برابر نہیں ہوتے حازہ عزب فرات حازہ یہ ایک عزب میٹھا ہے فرات اور پیاس بجانے والا ہے یہ جو فرات دریا اور سمندر کی مثالیں ہیں فرات کے لٹرل میننگ ہے پیاس بجانے والا پانی پیاس بجانے والا پانی مائے فرات جو ہے وہ کسی عام سمندر کا پانی نہیں بلکہ میٹھے پانی کو کہا جاتا ہے ایک سمندر جو ہے وہ میٹھا ہے پیاس بجانے والا ہے سائغ بڑا خوشگوار ہے انسان پانی پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیا اس کا ذائقہ ہے شراب ہو جس کا پینہ بڑا خوشگوار ہے لیکن دوسرا پانی اور سمندر اس کے ساتھ ہی حازہ ملحن اجاج حازہ یہ ملحن نمکین ہے اور نمک کو بھی عربی میں ملح کہتے ہیں اگر آپ کہیں خریدنے جاتے ہیں کوئی عرب پروڈکٹ ہو تو اس کے اوپر ملحن نمک لکھاؤگا یہ کھارا ہے نمکین ہے اجاج اور بڑا سخت قسم کا کڑوا ہے پتنی شاید اجاد بھی اسی سے نکلاو مطلب زبان بگڑتے بگڑتے بدل جاتی ہے اجاج کا معنی ہے سخت کڑوا تو سخت کڑویلہ مزاج آدمی بھی اجاد کہتے ہیں عموماً ہماری زبان میں اجاد اسی کو کہتے ہیں نسل ذات تو نہیں ہے کسی کی جو بندہ جائل قسم کا اس کو اجاد کہتے ہیں تو اجاج بڑا سخت ہے وَمِنْ كُلِّنْ تَاکُلُونَ لَحْمًا تُرِيَّ وَمِنْ كُلِّنْ هَرْ قسم کے پانی سے تَاکُلُونَ تم کھاتے ہو لَحْمَا گوشت تُرِيَّ تَازَ تم تازہ گوشت کھاتے ہو امام اعظم ابو عنیفہ کے نزدیک سمندری جانوروں میں مچھلی حلال ہے امام شافی کے نزدیک ہر سمندری چیز ہی حلال ہے امام اعظم ابو عنیفہ کے نزدیک جو مچھلی ہے وہ حلال ہے تو تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو دیکھیں شریعت نے تازہ گوشت کھا یہ گن کے نہیں بتایا کہ کچھوہ ہے فلان چیز ہے فلان چیز ہے تازہ گوشت تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے سمندری فائدہ یہ بھی ہے کہ تم وہاں سے لو لو اور مرجان سیپے بوتیاں اپنے زیورات کے لئے عورتوں کے لئے استعمال کرتے ہو وَتَسْتَخْرِجُونَ نِكَالْتَيْهُوْ حِلِيَةً زَيْوَرْ تَلْبَسُونَحَا تم پہنتے ہو جن کو اور اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ کشتیاں چلتی ہیں تمہارا ٹنوں وزن اٹھا کر سمندروں میں یہ اللہ کی قدرت سے یہ ہے وَتَرَلْفُلْقَا اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو فی ہے ان میں مواخرہ پھاڑتی چلی جاتی آخرت ہوتی ہے مد مقابل ہم رہتے ہیں دنیا میں جب ہم بدلیں گے روح نکل گی تو کیا آگئی آخرت تو متضاد اور اپوزٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آخر اور اسی سے ہے مواخر اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو ان میں کہ پھاڑتی چلی جاتی ہیں لِتَبْتَغُوْ تَاکِ تُمْ تَلَاشْ کرو من فضل ہی اللہ کا فضل وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر جو ہے وہ گزاری کرو بڑی پیاری آیات مبارکہ ہیں اور یہ بڑی سادہ سی ہیں اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی کیا ہے کہ رات اپنی پوری تاریکی کے ساتھ اپنے جوبن پہ ہوتی ہے ایسے ہی جیسے کسی ڈھکی ہوئی چیز سے کوئی چادر کھینچ لی جائے تو نیچے سے کوئی نئی چیز نکل آتی ہے اللہ وہ رات کی چادر کھینچتا ہے تو دن نکل آتا ہے اور جب دن کے اوپر اللہ اپنی قدرت سے چادر اڑا دیتا ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے رات فرمائے یہ ہے تمہارا اللہ اس کی عبادت کرو یول جو داخل فرماتا ہے اللیلہ رات کو فی الناہار دن میں وَيُولِ جو اور داخل فرماتا ہے النہارہ دن کو فی اللیلے رات میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَا تمہارا اللہ وہ ہے جس نے پابند کر دیا ہے مسخر کر دیا ہے الشمسہ سورج کو وَالْقَمَرَا اور چاند کو ایک لائٹ گرمیوں میں ہمیں لاکھ لاکھ ڈیٹ ڈیک لاکھ بل دے کے گئی ہے اس دفعہ توفہ ایسیوں کا جن کے گھروں میں ایک دو ایسی بھی چلتے ہیں ان کا بل ساٹھ ستر ہزار سے کم نہیں آیا اور ایک یونٹ اپنی سلیبز کی تبدیلی کے ساتھ فیفٹی روپیز پہ پہنچ چکا ہے اور اب اللہ کی قدرت دیکھیں سورج اور چاند اس نے میرے اور آپ کے لیے ایک روپے کے بغیر مسخر کر دی ذرا کرونا کے مریض سے پوچھیں آکسیجن کتنی مہنگی ہے صرف فیپڑوں کی حیات کے لیے آکسیجن کتنی مہنگی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے سورج چاند ہمارے مسخر کر دی مشرقین مکہ کو کہا جا رہا ہے بندگانے خدا ہوش کے ناخن لو یہ اللہ کی عبادت کرو سورج چاند کی عبادت نہ کرو اللہ ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دی کلن یجری لعجل مسمع کلن ہر ایک یجری چل رہا ہے لعجل مسمع مکررہ وقت تک کبھی ایسا نہیں ہوا ماذا اللہ کہ بھول کے دن پچاس گھنٹے کا ہو گیا ہو اور ہم تھک گئے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھول کے رات بہتر گھنٹے پہ چلی گئی ہو اور ہم تھک گئے ہوں اور ہمارے سوفیسٹیکیٹڈ لائف ٹائم جو ہمارے انسٹرومنٹ ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں ان کی تصحیح کے لیے ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے اور جو رب تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ مکررہ وقت تک چل رہے ہیں یہ کون ہے اس کے پیچھے زالکم اللہ یہ اللہ ہی ہے ربکم جو تمہارا رب ہے لہو الملک اسی کی بادشاہی ہے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد اور جن کو تم پوجتے ہو اے مشرقین مکہ والذین تدعونا جنہیں تم پوجتے ہو من دونے ہی اللہ کے علاوہ ما یملکونا یہ مالک نہیں ہیں من کتمیر کتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں کتمیر کا معنی کیا ہے خجور کی گھٹلی اور خجور کی گھٹلی اور گھٹلی کے اوپر ایک چھوٹی سی جلی اس کو عربی میں کتمیر کہا جاتا ہے یعنی جس کو ہم پھینک دیتے ہیں چلیں گٹک تو انسان گھٹلی پھر بھی چوستا رہتا ہے لیکن خجور کھا لیتا ہے گھٹلی چوستا رہتا ہے وہ جلی جو اس کے مادے اور اس کے گھٹلی کے اوپر ہے وہ ہمارے لیے کوئی بظاہر اہمیت نہیں رکھتی اللہ فرما رہا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں تو کتمیر کا معنی ہے خجور کی گھٹلی کے ایک چھلکے کے برابر بھی جو اس کے اوپر ہلکی سی جلی ہوتی ہے اور یہ جلی انڈے کی اوپر بھی ہوتی ہے جب انڈا انسان چھیلتا ہے تو اس کے جو وائٹ وہ ہے اس کے اوپر چھوٹی سی جلی ہے آپ مثال کے لیے اس کو بھی سمجھ لیں جس کو ہم پھینک دیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے بہت تمہارے اتنی چیزوں کے بھی مالک نہیں ہیں انتدعوہم اگر تم پکارو انہیں لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُم تو یہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے وَلَوْ سَامِعُ اور سن بھی لیں تو مَسْتَ جَابُ لَكُم یہ جواب نہیں دیں گے کیوں کافر بھی تو مرے ہوئے سنتے تھے یعنی حضور نے بدر میں کفار کے لاشے اٹھا کر کوئے میں پھینکوا دیئے اور آپ نے فرمایا پہنچ گئے ہو آپ نے اس انجام تک حضرت عمر کہتے ہیں حضور یہ سن رہے ہیں آپ نے فرمایا سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ کی طاقت سے اللہ جس کو مرضی ہے سنا دے وَلَوْ سَامِعُ اور اگر سن بھی لیں مَسْتَ جَابُ لَكُم وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن يَكْفُرُونَ وہ انکار کریں گے بِشِرْكِكُم تمہارے شِرْكَ یہ جو اللہ ان کو سنا رہا ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یعنی بوتیں ایک سن لے ریکارڈ ہو جائے قیامت والے دن یہ ہی نشر ہو جائے گا اور اللہ فرمایا گا دیکھو اس بوت کے آگے جھکے تھے میں نے اپنی قدرت سے اس کو ریکارڈنگ کروالی ہے تمہارا کیمرہ اگر ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور تمہارے پی ایم ہاؤس میں اگر ریکارڈنگ ہو کے وہ کروڑوں اربوں ڈالر کی سیل کے لیے لگ سکتی ہے اور اتنے بڑے اداروں کی موجودگی میں تو یہ جو چیز ہے یہ بھی سن کے تمہاری باتیں ریکارڈ کر سکتی ہے وَلَا يُنَبِّيُوكَ مِسْلُو خَبِير اور وہ نہیں تمہیں خبر دے سکتا مِسْلُو خبیر خبر دینے والے کی طرح اللہ کے خبر دینے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِسْلُو خَبِيرُ